السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نبی تھے؟ یہ ایک سوال آیا ہے احتیاء آواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال یہ ہے کہ برعلمی مولوی ہر بیان میں کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے قادیانی بھی یہی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ نے باتیں کی گوش پاک سے اور گوش پاک کہتے ہیں وہ بھی کیسے باتیں کی کیسے باتیں کی فرمایا عبدالقادر تجھے میری قسم ہے نہ اس سے بات تو گھنے وہ بینیاز خدا کہہ رہا ہے سیدنا گوش پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا محبوب ہے نا وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں محبت کرنے والوں نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا یہ سنتر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار جللہ جلالہ نے مجھ سے باقداب فرمایا ہے کہ جو مسلمان تیرے مدرسی سے گزرے گا اس کے عداب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی غوث پاک نے نگاہیں چکائیں فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا جب اس نے فرشتے نے گوائی دی فرمایا جاں اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے ایک مرتبہ ایک وجدانی تیفیت تاری ہو گئی اللہ نے فرمایا ہے معین و دین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں جو مانگتا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا غریب نواز عرض کرتے ہیں مولا اپنے لئے اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں مانگتا میرے اللہ میرے اللہ ایک ہی تمنا ایک ہی عزو ایک ہی خواہش میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کا بھی جنت عطا فرما دے مولا میں خوش ہو جاؤں گا مولا میں رضی ہو جاؤں گا مولا تو چاہتا ہے میں خوش ہو جاؤں میری خوشی چاہتا ہے مولا میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کا بھی جنت عطا فرما دے بلکل ہی صحیح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ قادیانی بھی یہی دعویٰ کرتا ہے یہی دعویٰ کرتا ہے اور عبدالقادل جیلانی رحمت اللہ علیہ پر یہ سب سے بڑھا الزام ہے یہ عبدالقادل جیلانی البغدادی کی کتاب میرے پاس موجود ہے کہیں بھی انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی ہے کہیں بھی یہ بات انہوں نے ذکر نہیں کی ہے اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو قفر پر موت ہوگی کیا عبدالقادل جیلانی البغدادی یہ نبی ہے نبی ہے میرے بھائیو بتاؤ حالانکہ اللہ رب العالمین نبیوں سے بات کرتا ہے نبیوں سے بات کرتا ہے نبی کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا اور وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور دونوں نے دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں تو دونوں کو رونا آ گیا اور بعد میں جب غم ہلکا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ام ایمن سے پوچھا ما یبکیت ام ایمن ہم نے تم کو دیکھا تو ہمیں بھی رونا آ گیا لیکن تم روئے کس بات پر کیا تمہارا ایمان نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آخرت بہتر ہے ام ایمن نے کیا کہا یقینا مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دنیا سے بہتر آخرت ہے لیکن میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اس بات پر رونا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو دیریکٹ کبھی اللہ رب العالمین سے بات نہیں کی اس امت کا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے متفقہ عقیدہ ہے یاد رکھیں اس میں ہنسی بریلی دیوبندی کسی کا کوئی اختلاف نہیں سب سے بڑے ولی اس امت کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے ہمارا یہ ایمان ہے یار غار ہیں نبی عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی وعی آئی اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کی نہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے بات نہیں کر سکتے تو کیا پانچویں صدی حجری کے پانچویں صدی حجری کے عبدالقادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں واللہ کفر ہے یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا توبہ نہ کرے تو کفر کی موت مرے گا کفر کی موت مرے گا غلام مرزا خادیانی یہی بات کر کے کافر ہو گیا کہ وہ اللہ سے بات کرتا ہے وہی آتی ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور یہ برلوی ان کے تمام اولیاء کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ ان کے بابِ اللہ سے بات کرتے ہیں فرشتے آتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ لوہیں محفوظ پڑھ لیتے ہیں ماں کے پیٹ سے پڑھتے ہیں لوہیں محفوظ خبر کے اندر کا حال جانتے ہیں لوگوں کو چھڑا جاتے ہیں جہانم سے بچا دیتے ہیں لوگوں کو تو سوچو مرزا خادیانی یہی بات کر کے کافر ہوا اور برلوی کیسے مسلمان برلوی کا یہی عقیدہ ہے ان کے بابِ اللہ سے بات کرتے ہیں یہ دعویہ نبوعت ہے اور دعویہ نبوعت جو بھی کرتا ہے وہ کھلا کافر ہو جاتا ہے کھل کے بات کرو برلوی کھل کے سامنے آؤ تاکہ دنیا کے لوگ تم کو جانے کہ تم خادیانی نمبر ٹو ہے یہ اتنا خطرناک افدائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین کا اجمعہ ہے اجمعہ کا منکر کافر ہوتا ہے اجمعہ کا منکر کافر صحابہ کرام کا اجمعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے ساتھ وحی کا سلسلہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کرنے کا اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈائریکٹ پیغام آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اب اگر کوئی عبدالقادل الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ پر الزام تراشی کرتا ہے یقین جانیے یہ بترین کافر ہوگا یقیناً جس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی اس دعویٰ کی وجہ سے کافر قرار پایا اسی طرح سے ایسا آدمی بھی توبہ نہ کرے تو کافر قرار پائے گا سلمانوں غور کرتو اور کتنے لوگ ہیں جو یہ باتیں سنتے رہتے ہیں اس کے باوجود انکار نہیں کرتے ہیں انکار نہیں کرتے ہیں یہ رب کے قرآن کا انکار ہے رب کے قرآن کا انکار ہے میرے بھائیو اس لیے جو رب کے قرآن کا انکار کرے گا وہ مسلمان کہاں کا ہو سکتا ہے مسلمان ہوئی نہیں سکتا اللہ رب العالمین نے واضح پیغام دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نبیوں سے بات کرتا ہے کس سے بات کرتا ہے نبیوں سے بات کرتا ہے اور عام آدمی سے اللہ رب العالمین بات نہیں کرتا لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے غلط چیزیں عوام میں پھیلاتے ہیں اور لوگ بھی ہیں جو سوال نہیں کرتے پوچھتے تک نہیں کہ بھئی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہاں سے تم یہ چیز لائے ہو اس کا ثبوت مانگنا چاہیے اگر کسی نے کتاب میں لکھ دیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بھئی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن ہے وہ اس کتاب کی کیا آتینٹیسٹی ہے کیا وہ کتاب بہت کل پرفیکٹ ہے رب کعبہ کی قسم ہے جھوٹی کتابیں ہیں جھوٹی فراد اور فرے پر مبنی ہیں فراد اور فرے پر مبنی کتابیں ہیں اس لئے کبھی بھی مسلمانوں کو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ سوال پوچھنا چاہیے